بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائیولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج بات کریں گے آئیما کے اوپر آئیما آپ کو پتا ہے کہ پورتگال میں وہ دپارٹمنٹ ہے جو کہ فارنرز کو ڈل کرتا ہے آج کال بہت زیادہ جو ہے ہارٹ نیوز آ رہی ہیں آئیما کی طرف سے سمجھ لیں کہ آپ بریکنگ نیوز بھی ہیں ہارٹ نیوز بھی ہیں اور سم ہاؤ اگر آپ ان کو ڈیپلی سٹڈی کریں تو یہ اچھی نیوز بھی ہیں لیکن لوگ کیونکہ ایک نام سے نیوز جب آتی ہیں تو ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو یہ آپ کے لیے بہتر ہی ہو رہا ہے ابھی جو ہو رہا ہے آپ فاسٹ ٹریک پہ آ جائیں گے آستہ سے اگر آپ خود ساری نیوز کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو زیادہ ایزی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کیونکہ ہم لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں وہ بیسیکلی ایک چار پانچ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی جو ہنٹ ہوتے ہیں جو مین پوائنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے کیونکہ نہ تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو بیٹھ کے دیکھ سکیں کیونکہ آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکاتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ تو سب سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فرینڈز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جس بھی کنٹری سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کا شکریہ دا کیا جا سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کل فرینڈز آئیم آئی ایک اور آپ نے اپنا جو آئیمہ کا بیسیکل یامیل کی ویب سائٹ ہے وہاں پر ایک اور پورٹل کو لانچ کرنے جا رہی ہے بہت جلدی کر دیں گے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں مہینوں والی بات نہیں ہے چند ویکس جو ہیں ان کے اندر ہی کچھ ہفتوں کے اندر ہی یعنی کہ ایک اور وہاں پر پورٹل کو جو ہے وہ سیٹ اپ کر دیا جائے گا وہ بیسیکل ہی ہوگا یہ اس کے بارے میں میں آپ کو بریف کرتا ہوں وہ ہوگا یہ کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی فائل لاک ہوتی ہے آپ لوگ پورٹل میں اپنی فائل لاک کرتے ہیں تو فائل لاک جب ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے مانی فیسٹ تساند انتریس جب فائل لاک ہوتی ہے تو اس کا ہر جز یہ مطلب نہیں کہ آپ کی جو مانی فیسٹ تساند انتریس ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا اس میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا آپ ویٹ کرتے ہیں چیندز دن اس کے بعد آپ کو نمبر آ جاتا ہے میں آپ کو جو ہے وہ سکرین شاٹ بھی ابھی جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں آپ ابھی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس سکرین شاٹ کو ابھی یہ ہوگا بیسیکلی کہ آپ یعنی کہ جب آئیما آپ کو انٹرویو کے لیے آپ کو بلاتے ہیں تو انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ کو نائنٹی ون یورو فورٹی سکس سینٹ آپ لوگ ابھی آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نائنٹی ون یورو فورٹی سکس اپنے ان کو پی کرنے باقی جو دوسری بات ہے جو فیس ہے یعنی ریزنس کارڈ کی وہ ایک الہیدہ پراسس ہے وہ الہیدہ چیزیں ہیں لیکن یہ ایک ایک ایکسٹر یعنی کہ چارجز آپ کے اوپر انہوں نے لگائے ہیں تو وہ آپ کو پی کرنا پڑیں گے اور پریٹی مچ وہ بورے کہ اس میں تقریباً جو ٹائم ہے وہ دو سال کا ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ لگ سکتا ہے لیکن سم ہاؤ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ پیسے بھی پی کریں گے تو اب کچھ کیسز میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ آپ فاسٹ ٹریک پہ چلے جائیں گے یعنی کہ اگر آپ ایک لمبی کیوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ جمپ کر کے آگے آ جائیں گے جس طرح کہ آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں تو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے اور ایک نارمل پہ ہوتا ہے تو آپ لوگ فاسٹ ٹریک پہ آ جائیں گے ابھی طاقہ کے لیے یہی جو نیوز آتی ہے فرنس وہ آپ کے ساتھ شیئر کارڈ دی جاتی ہے مزید آگے جو آئیں گی وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کیونکہ ابھی آئیمہ کے اوپر اتنا پریشرا ہے تو آئیمہ نے ایک دام سے ڈسیجن لی ہے کیونکہ جو منسٹر ہیں ان کے انہوں نے بھی آل ریڈی اس بات کے اوپر بہت غور و فکر کر کے آئیمہ سے بات کی ہے اور جو پورتگال کی گورنمنٹ ہے انہوں نے آئیمہ کے منسٹر سے بات کی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری باتوں کا لبے لباب ابھی نکل کے جو کہ لوگ پر ٹیسٹ بھی کارے تھے وہ اوپر ٹیسٹ کرنے کی صورت میں ہی جو آئیمہ کے اوپر پریشر تھا انہوں نے وہی پریشر واپس گھما کے بندوں کے اوپر ڈال دیا کیونکہ انہوں نے سوچے کہ یہ پریشر تو ہمیں بندوں کی وجہ سے مل رہا ہے جو لوگ فارنس جہاں پہ آ رہے ہیں تو کیوں ہونا یہی پریشر ان کے اوپر ڈال دیا جائے تاکہ آپ لوگ جو آئے ہیں پورتگال میں آپ نے جانا تو کہیں نہیں ہے تو اس لیے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ پورتگال میں رہیں آپ تھوڑا سا اور ان کو جو ہے وہ ایکسٹا پے کریں سمپل وے میں اگر سمجھانے کی کوشش کر رہا تو آپ کو پے کرنے پڑے گا آپ کوئی بندہ دو چار پانسو یورو کے لیے تو ملک چھوڑ کے نہیں چلا جائے گا کہ ہم نہیں پے کر سکتے وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن کیونکہ بات ایزی سمجھانے کے لیے میں یہ ورد یوز کا رہا ہوں میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ کے چلے جب لیکن جو بات ہے سچ وہ سچ ہے جو ریالٹی ہے آپ اس کو ایکسٹ کرے یا نہ کرے میرے بھائی آپ نے اس چیز کو فیس کرنا ہے آپ کے سامنے آنی ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا تو اس کا ایک کام ضرور ہوگا کہ آپ منٹلی طور پر پری پیئیڈ ہوں گے کہ آپ کو یہ پیسے پے کرنے ہیں آپ آگے چلنا پڑے گا تو اس لیے اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیسے پے کریں گے تو پھر آپ کو ایک ریفرنس نمبر ملے گا اس ریفرنس نمبر سے جا کے آپ کو پیسے پے کریں گے تو بعد میں یہ یعنی کہ آپ کی ای میل کے اوپر ایک لنک آئے گا وہ آپ کو آئے گا کہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے اب کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس کو کلیر نہیں بولا کہ وہ کس طرح سے لنک آئے گا جتنا بولا ہے جتنا میں نے پڑھا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی مزید آنے والے ٹائم میں دیکھیں آپ کے لیے کون کون سے اچھی نیوز آتی ہیں کیونکہ ابھی تاکہ کے لیے یہی نیوز آئی ہے جو ہوئی ہے جو جس کا سکرین شاٹ بھی آپ نے آل ریڈی دیکھ لیا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا بتا دوں تاں کہ اٹلیس آپ دوستوں کو پتا ہو کہ آنے والا ٹائم کس طرح سے آپ کے سامنے ہوگا آپ نے کن کن چیزوں کو فیس کرنا ہے تو فرنس سٹے ٹون ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں آپ کا بہت شکریہ چینل کے ساتھ بنے رہیے گا سٹے ٹون پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ